آج ہم آپ کو ایک ایسی شہزادی کے مقبرے کی سیر کروائیں گے جس نے ہندوستان کے ملکہ بننا تھا ہم بات کر رہے ہیں نادرہ بیگم کی نادرہ بیگم دارہ شکو کی بیوی تھی اور شاہ جہاں کی بہو دارہ شکو نے اس کے علاوہ اور کوئی شادی نہیں کی حالانکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دور میں شہزادوں یا بادشاہوں کے ہاں رواج ہوتا تھا بہت ساری شادییں کرنے کا تو چلے ہم آپ کو مقبرے کے اندر لے کر چلتے ہیں یہ ایک دو منزلہ عمارت ہے جس کے درمیان آپ سامنے شہزادی کی قبر دیکھ سکتے ہیں شہزادی کی وفات اگرچہ لاہور میں نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی آپ پنجاب میں اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہوئی تھی لیکن شہزادی کو میاں میر رام کے بزرگ سے بین تھا عقیدت تھی اور اسی لیے جب دارہ شکو کی بیوی کا انتقال بلوچستان کے علاقے میں ہوا تو اس نے اپنی بیگم کی خواہش پر اس کی لاش کو لاہور روانہ کیا اور یہاں اس کا مقبرہ تمہیر کروایا اور اس کے اگر آپ ڈیزائن دیکھیں تو اس کی آپ کا مشابہ کامران کی بارہ دری سے ملے گی جو کہ دریائے راوی کے این وست میں ہے اسی طرح یہ مقبرہ ایک طلاب کے درمیان میں تعمیر کیا گیا تھا لیکن اب وہ طلاب خوشک ہو چکا ہے اور اس کا ہم ادھر نام و نشان بھی نہیں دیکھ سکتے یہ طلاب کے یا جھیل کے یا دریائے کے درمیان میں اس طرح کے مقبرے بنانا یہ رائل فیملیز میں ابھی بھی مقبول ہے ابھی آپ لوگ اگر انگلینڈ کی ہر دل عزیز جو شہزادی ڈائینا تھی اس کا مقبرہ دیکھیں وہ بھی ایک جیل کے درمیان میں تمیر کروایا گیا ہے اس کی قسمت میں ملکہ ہندوستان بننا اس لیے بھی نہیں لکھا تھا اگر یہ زندہ بھی رہتی تو اس کا جو شوہر تھا دارہ شکو وہ اپنے بھائی اورنگزیب سے اقتدار کی جنگ ہار گیا تھا اگرچہ دارہ شکو جو ہے اس کو اس کے باپ نے نامزد کیا تھا اور جب ان دونوں بھائیوں کی جنگ ہوئی تو باپ زندہ تھا اور باپ نے اپنی برپور سپورٹ دارہ شکو کو دی لیکن اورنگزیب اور اس کے چھوٹے بھائی مراد نے مل کر ایک بہت طاقتور لشکر تیار کیا اور جب اس نے دارہ شکو پہ قابو پایا اس نے وہی کیا جو بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اس نے اپنے بھائی کو ایک گلازہ سے برے ہوئے ہاتھی پر بٹھایا اور پورے شہر کی سڑکوں میں گھمایا اور اس کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح لاہور کے مختلف تاریخی مقامات آپ تک پہنچاتے رہیں تو کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں شکریہ